اسلام علیکم تو کیا حالے بھائیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو کیا ہو رہا ہے آج کال تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس بھائی نے لائک نہیں کیا لائک کر دے سبسکرائب کر دے شینل کو اور بیل نانٹیفکیشن کو دوبار دے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سے آپ کو آگاہی ملتی رہے تو بھائیو تھامنیل سے تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں جی اہم کا قانون پڑھنے جا رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو بسم اللہ کرتے ہیں جی جی تو بھائیو یہ اب اہم کا قانون یہ قانون جرمنی سائز دانجار سمز اہم نے پیش کیا ہے اس کے مطابق کسی بھی الیکٹرک سرکٹ میں دیئے جانے والے والٹیج پہنے والی کرنٹ اور پیش آنے والی مضامت کا آپس میں تعلق کو بھیان کرتا ہے اس قانون کے دو حصے ہوتے ہیں نمبر ایک جو ہے وہ کرنٹ اور والٹیج کے درمیان ہوتا ہے کسی بھی بھرکی سرکٹ میں دیئے جانے والے والٹیج اور پیش آنے والی کرنٹ کا آپس میں براہ راست مدناسب ہوتے ہیں یعنی اگر والٹیج بڑھے گی تو کرنٹ بھی بڑھے گی اور والٹیج کم ہوں گے تو کرنٹ بھی کم ہوگی جی تو یہ دیکھیں یہ مضامات میں نہیں ہی ہم نے والٹیج بھڑھ رہے ہیں کرنٹ بھی بھڑھ رہی ہے والٹیج کم ہو رہے ہیں کرنٹ بھی کم ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب دوسری چیز کرنٹ اور مضامت کے درمیان تعلق کسی بھی بھرکی سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ اور درپیش آنے والی مضامت آپس میں بلعکس مناثد ہوتی ہیں انورسلی پر которых ہوتی ہیں یعنی اگر کرنٹ بڑھے گی تو مضامت کم ہو گی اور کرنٹ کم ہو گی تو مضامت بڑھے گی مالب بلٹا ہوگا کرنٹ بڑھے گی تو مضامت کم ہو گی کرنٹ کم ہو گی مضامت بڑھے گی ٹھیک ہو گیا بھائی اب ہم اس کا کلیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کلیہ کس طرح جی تو بھئیوں اہم کا کلیہ آپ دیکھتے ہیں پہلی مسوات جو تھی وہ وی اور آئی تھی اور دوسری انورسلی پرپورنشنل پہلی ڈائریکٹلی پرپورنشنل ٹھیک ہو گیا آپ دونوں وہ سواتوں کو کٹھا کرتے ہیں وی آئی آر ہو گیا اہم کا کلیہ حاصل وی آئی آر ابھی اگر دونوں کو کٹھا کریں تو وی وی آور آئی ضرب آر بنتا ہے ان دونوں کو کٹھا کریں میں آپ کو اپنی کار کسی کار چاہوں یہ دیکھیں وی آور آئی آر یہ سمجھے آگئی آپ ٹھیک ہو گیا یہی پہلی مسوات بنائی ہوئی ہے آئی جو ہے وہ ایکول ہوگا وی آور آر اور آر ایکول ہوگا وی آور آئی اب اس میں دو چیزیں بہت امپورٹن ہیں وہ کیا ہیں جی ایک تو سرکٹ خالصتاً مضاہمتی ہونا چاہیے مضاہمت ہونی چاہیے سرکٹ درجہ حلائرت مستقل ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب یہ اہم کا کلیہ ہے جی اسی طرح اخذ ہوا ہے یہ کلیہ ٹھیک ہو گیا ڈائریکٹلی پرپورشنل کو اور انورسلی پرپورشنل کو مکس کرنے سے نا یہ کلیہ اخذ ہوا ہے اب ہم اس کے تھوڑے سے سوالات بھی کریں گے ہو آہو کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اہم کا کلیہ کی طرح کی طرح یوز ہوتا ہے تو چلیں چلتے ہیں سوالات پہ جی تو بھائیو اب ہم آگئے ہیں جی اپنے سوالات پہ اب ہمیں کرنڈ معلوم کرنا ہے کرنڈ معلوم کرنا ہے جی ٹھیک ہو گیا اب اور ہمارے پاس ہے جی والٹیج جو ہیں ہمارے پاس وہ ٹو ٹوینٹی ہیں اور جی ریزیسٹنس ہے ہمارے پاس وہ تھی جی چار سو چالیس اب والٹیج کو بھی اور ریزیسٹن کو یہ سائن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہمیں آئی چاہیے آئی درکار ہے اب اہم کا کلیہ ہی اس پہ لگاتے ہیں اہم کا کلیہ وی آئی اور آر اب ہمیں آئی چاہیے آئی لکھتے ہیں جی یہ کس کی ایکول ہو جاتا ہے وی آور آر کے اب اس میں ایکویشن پوٹ کرتے ہیں والٹیج ہمارے پاس ہی جی دو سو ٹو ٹوینٹی والٹیج ہیں اور ریزیسٹنس جو ہے چار سو چالیس ہے اب اس کو کلکولیٹ کر کے ہمارے پاس کرنٹ جو نکلا ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ فائف اب زیرو پوائنٹ فائف اس کو امپیر ٹھیک ہو گیا یہ سمجھ آگی کرنٹ کی اب ریزیسٹنس معلوم کرنی ہے اب اس میں ہمارے پاس جو ہے جی کرنٹ کتنا ہے جی کرنٹ ہے جی زیرو پوائنٹ ایٹ امپیر ہے اور والٹیج ہمارے پاس دو ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہو گیا اب آر معلوم کرنا ہے وہی ایکویشن لگائیں گے یہ اہم کا کلی ہے سمجھ گئے اہم کا کلی ہے یہ اس کو کہتے ہیں اب ہمیں آر چاہیے آر ایس اکل ٹو بی اوور آئی آر ایس اکل ٹو بی اوور آئی ایکویشن اپورٹ کریں گی والٹیج ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ ہے اور کرنٹ زیرو پوائنٹ ڈرڈ ہے یہ اس کو کلکولیٹ کر کے ہارے پاس یہ بان جاتا ہے جی تقریباً ٹو فیفٹی ریزسٹنس مضامت کی علامت یہ ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں جی والٹیج ملوم کرتے ہیں والٹیج آپ کس طرح ملوم کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا تو ہوں گی یہ پہلے یہ ہم بنا لیتے ہیں اوہم کا کلیا علب یہ ہے تو سمپل ہوتا ہے وی اس اکل ٹو آئی آر مطلب سمپل ہوتا ہے پھر اس کو ادھر ادھر کرنے سے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی پہلے یہ کوئیشن ہم دھال کرنے لی اب آئی ہمارے پاس جو ہے اس میں چار امپیر ہے اور ریزیسٹنس جو ہے وہ ہمارے پاس ففٹی فائف ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمیں وی معلوم کر رہے ہیں وی اس اکل ٹو آئی آر آئی آر ٹھیک ہو گیا آئی انٹو آر یہ اب ایکویشنیں پوٹ کر لیتے ہیں جی اور ملٹی بھرائے ففٹی فائف وی اس اکل ٹو اب اس کو اگر کریں فور فائف ٹو 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 وولٹیج بانگی ٹھیک ہو گیا بھئی یہ سمجھ آگیا آپ کو اوکے ہو گیا اب بھی یہ چھوٹی سی ایک مسئلہات ہے اس کو میں سمجھا دوں آپ کو اب بھی فرض کریں دیکھیں جی ادھر ہی لے لیتے ہیں وی اس اکل ٹو آئی انٹو آر یہ جنہوں نے میتیمیٹکس پڑھی ہیں ان کے لیے بھی ہے اور جن بھائیوں نے نہیں پڑھی ہوئی ان کے لیے بھی ہے جو میتیمیٹکس پڑھے ہیں وہ تو تھوڑے سمجھ جائیں گے اب ہمیں معلوم کرنے اگر آئی معلوم کرنے آئی نیچے آ دیں ٹھیک ہے آر آ گئے سمجھ گئے ہیں یہ فرمولہ ہوتا ہے قسم کا فرمولہ بنانا اب ہمیں آئی معلوم کرنے فرض کرنے ہیں آئی معلوم کرنے آئی یہ دھر ہی رہا ہے آر نیچے چلا گیا وی کے وی تو آئی بھی ہو گیا آر بھی ہو گیا وی تو آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے یہ تینوں مکس ٹھیک ہے بھئی تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو دعاو میں یاد رکھیں بھائی کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں چینل کو بیل نوٹفکیشن آن کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی جو بھائی سیکھنے والا ہو اس تک پہنچی جہا سکے شکریہ جی